بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے میں آپ کو مدینہ منورہ کے اس یتین کی حقائص سناوں جس پر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عید گاہ جاتے ہوئے پڑی تھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لئے عید گاہ جا رہے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک مقام پر بچوں کو دیکھا کہ وہ عید کی خوشی میں مصروف ہیں بچوں کے چہروں پر مصررت و شادمانی اور تازگی کے اثار نمائیں ہیں ہر ایک دوسرے کو عید کی مبارک باد اور خوشی کا پیغام دے رہا ہے لیکن ایک بچہ سب سے علیدہ ہموش ہے اس بچہ کے چہرے پر اداسی چھا رہی ہے ظاہر حال یہ بتا رہا تھا کہ اس بچہ کا دل غم سے چور ہے اور وہ بچوں میں شریک ہوتے ہوئے بھی سب کی ہنسی خوشی سے دور بہت دور تھا گویا اس کو یہ بھی حبر نہ تھی کہ آج عید کا دن ہے اور دوسرے بچے عید کی خوشی منا رہے ہیں مصررت و شادمانی کے طرح نگا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مہاتب کر کے فرمایا تم سب اس بچہ کو اپنی خوشی میں کیوں نہیں شریک کر لیتے بچوں نے عرض کیا ہم اس بچہ کو جس قدر خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی قدر اس کو وحشت و نفرت ہوتی ہے عید کا نام آتے ہی حیرت سے موت اکتا ہے زیادہ اسرار کرنے پر رونے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنجیدہ بچہ سے کہا بیٹا تم کو کچھ حبر ہے کہ آج عید کا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے مصررت و شادمانی کا ہے اس غم زیادہ بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر نہائیت ہی دکھ سے کہا اے میرے آقا نصیحت کرنے والے آپ کو میرے مسائف سے متعلق کچھ حبر ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تیرے وہ مسائف کیا ہیں وہ صدمہ کون سے ہے جس نے تجھ کو دنیا کی تمام لذتوں اور خوشیوں سے محروم کر دیا ہے اس بچے نے کہنا شروع کیا کہ میرا باپ ایک غزوہ میں شہید ہو چکے ہیں میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا میرے تیلے باپ نے مجھ کو گھر سے نکال دیا ہے اب نہ اس وقت کوئی میرا باپ ہے اور نہ کوئی ماں اور نہ میرے پاس کپڑے ہیں اور نہ کھانے پینے کا کوئی سمان ایسی حالت میں مجھے عید کی کیا خوشی اور مسررت ہو سکتی ہے عید تو دراصل ان بچوں کی ہے جن کو ماں باپ کی اغوش میں تربیت حاصل ہے اور جو کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کی فکر سے بے نیاز ہیں اس دردناک واقعہ کو سنن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے عشق رما ہو گئے آپ نے فرمایا اے بیٹا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے باپ کے بطلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہو جائے اور ماں کے حوض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں ہو جائے فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بہن اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بائی ہوں بچہ نے یہ سنن کا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے صرف پسند ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے ماں باپ اور بہن بائی پر فہر کرتا ہوں نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچہ کو اپنے ہمراہ اپنے گھر لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فرمایا اس کو کھانا کھلاو یہ یتیم ہے اس کو کپڑے پہناو اس کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی ہے اس کے بعد اس بچہ کا غم و رنج مسررت و شادمانی سے بدل گیا شہرے پر خوشی و مسررت کی لہریں دوڑنے لگی یتیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ یتیم اس گرانے کا ہو یا غیر کا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کے لئے شفقت و محبت سے ہاتھ پیرے تو اللہ جتنے بالوں تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا ہر بال کے مقابلے میں اس کے لئے نیکیاں ہیں ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پیر اور مسیقین کو کھانا کھلاو سنگ دلی کے علاج کی اس سے بہتر اور آسان تدبیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہمیں حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے اور برادری کے غریب نادار و یتیم بچوں کا حیاء رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پار کے اس نے تمہیں قائد دیو اور اس کا شکر ادا کرو بعنیگ ڈгрانب موسیقا